موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کی طرح سے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا خواتین کو بھی اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا آئیے اسی سوال کو لے کر کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلے بات کرتے ہیں کہ مردوں کی دیدار سے متعلق تو قصرت سے روایات موجود ہیں اور اس میں لفظ جنت کا اطلاق ہوتا ہے جنتیوں کا اطلاق ہوتا ہے لیکن پھر آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جنتیوں کی تو کئی قسمیں ہیں کچھ لوگ تو جنت میں ہیں وہ مرد ہیں کچھ لوگ جنت میں ہیں وہ عورتیں ہیں اور کچھ لوگ جنت میں ہیں وہ جنات ہیں اور کچھ لوگ جنت میں ہیں وہ فرشتیں ہیں تو کیا فرشتوں کو اور جنات کو دیدار ہوگا اس سارے سوالات کے جواب آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک قول فرشتوں سے متعلق ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ وہاں فرشتوں کو دیدار نصیب نہیں ہوگا ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں میں صرف جبرائیل علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ وہ بھی دیدار رب سے مستفید ہو سکیں گے اچھا بعض علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے نا دیکھ سکنے کا جو قیاس ہے اس سے یہ قیاس پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جنات بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے مگر اس قیاس کو دوسرے علماء نے رد کیا اسی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اس امت کی عورتیں بھی جنت میں حق تعالیٰ کو دیکھ پائیں گی یا نہیں ایک کمزور قول ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عورتیں دیدار حق نہیں کر سکیں گی پر یہ قول بہت کمزور ہے پھر ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ عورتیں صرف عید کے دنوں میں حق تعالیٰ کا دیدار کریں گی جمعے کے دنوں میں نہیں کریں گی جبکہ مرد ہر جمعے کو ذات باری تعالیٰ کا دیدار کریں گے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید الفطر اور عید الادحا کے دنوں دنوں کے طرح کے دنوں میں حق تعالیٰ کی تجلی اور دیدار تمام جنتیوں کے لئے عام ہوگا اب یہ بات ظاہر ہے یقینی طور پر جنت میں مومن جنات بھی ہوں گے اور وہ بھی دیدار کریں گے تو لہٰذا یہ قول صحیح نہیں ہے کہ جنات جو ہے وہ حق تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے اچھا ایک حدیث میں ہے کہ وہ تمام دن جو دنیا میں مسلمانوں کے لئے عید کے دن ہیں جنت میں بھی ان کے لئے وہ عید کے ہی دن رہیں گے اب اگر آپ جمعہ کی بات کر رہے ہیں تو جمعہ بھی مسلمانوں کے لئے عید ہے تو اس معنی میں جہاں بقرعید ہے عید الادحا ہے تو اس طرح باون جمعہ جو ایک سال میں آتے ہیں وہ سب عید کے معنی میں آتے ہیں تو اس طرح اگر اس معنی میں لیا جائے کہ وہ تمام دن جو عید کے معنی میں مسلمانوں کے لئے ہیں مومنین کے لئے ہیں جنت میں بھی وہ عید کے دن قرار پائیں گے اور عید کا جو بھی دن ہوگا اس دن مومنین جو ہیں اور مومنات جو ہیں چاہے جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے وہ اپنے رب کی زیارت کے لئے جمع ہوں گے اور حق تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کریں گے تو جنہوں نے یہ تفہیم لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ دن جو جمعہ کا معنی میں آتا ہے اس میں عورت ہو یا مرد انسان ہو یا جنات سب اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں گے تو اس لئے مختلف اقوال جو آتے وہ سارے میں نے یہاں پر جمع کر دیئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے جیسا مرد اس کے بندے ہیں ویسے عورتیں بھی اس کی بندیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ جنت میں مایوس نہیں فرمائے گا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اداس ہو اور ایسے کچھ لوگ جنت میں ہوں گے جب داخل ہوں گے تو اداس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے پر ملائکہ کو بولے گا جاؤ ان کے پاس اور پوچھو ان سے کہ یہ اداس کیوں ہے تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم نے اتنی محنتیں اور ریاضتیں جنت کی حصول کے لیے تھوڑی کی تھی ہم نے تو اپنے رب کے دیدار کے لیے کی تھی تو جب فرشتہ یہ باتیں آ کے یا فرشتے یہ باتیں آ کے اپنے رب کے آگے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں دیدار نصیف فرمائے گا اور وہ پھر خوش ہو جائیں گے تو بعض روایات اس زمن میں بھی آتی ہیں خیر بہرحال ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنت میں جمعے کے دن کا نام یوم مزید ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ جہاں تک صرف جمعے کے دن حق تعالیٰ کا دیدار ہونے کی بات ہے تو یہ بات عام جنتیوں کے لیے ہے ورنہ جہاں تک خاص کا تعلق ہے تو ان کے لیے تو ہر دن عید کا ہوگا جس میں وہ صبح اور شام ذات حق کا جلوہ دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ان اقوال کو جمع کرنے کا یہاں مقصد تھا السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا موسیقا